بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم بائیلوجی فرسٹیئر کے چیپٹر نمبر ون انٹرڈیکشن سے اپنا آغاز کریں گے بچو آپ لوگوں نے کچھ باتیں تو میٹرک میں پڑھی ہوں گی بائیو کے بارے میں کافی کچھ آپ لوگ اس سے پہلے جانتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو ایک اچھا کنسپ دینے کے لیے کچھ باتیں میں آپ کو پچھلی یاد کروں گا اور پھر اس کے ساتھ ہم کچھ نئی باتیں بھی اس میں شامل کریں گے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا تھا سائنس کے بارے میں کہ واتیس سائنس تو بچو سائنس اس ارینجڈ نالج یعنی یہ ایسا نالج ہے جسے ارینج کیا جائے اب ارینج کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹس کے ذریعے سے اوبزرویشن کے ذریعے سے یا مختلف پروفز کے ذریعے سے ایکسپیرمنٹ کر کے کوئی پروف لیا جائے اس کے ذریعے سے ہم نالج کو اکٹھا کرتے جائیں اسے ارینج کرتے جائیں تو بچو وہ بن جاتا ہے سائنس اچھا اب آپ نے پھر پڑا تھا برانچیز آف سائنس یعنی سائنس کی کچھ ابتدائی طور پر برانچیز تھی جو کہ ابتدائی طور پر جو سائنس دان تھے انہوں نے اپنی آسانی کے لیے بنائی ان برانچیز کو بنانے کا مقصد دیویجن آف لیبر تھا یعنی جو کام وہ کر رہے تھے اس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا تو بچو شروع شروع میں آپ کو پتا ہے کہ دو مین برانچیز بنی اس میں ایک تو تھا نیچرل سائنس اور دوسرے نمبر پر بچو فیزیکل سائنس نیچرل سائنس جو تھی بچو یہ about living things تھی اور فیزیکل سائنس جو تھی about non-living things اور matter تو بچو اقتدائی طور پر جو نیچرل سائنس تھی اس کے اندر living things کے اوپر کام کیا گیا living things کے بارے میں information اکٹھی کی گئی بچو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقتدائی دور کا جو انسان تھا اس نے جب اپنے اردگرد دیکھا اپنے ماحول کو دیکھا جس ماحول میں وہ رہتا تھا تو اسے اس کے اندر دو طرح کی چیزیں نظر آئیں ایک چیزیں وہ تھی جو کہ living things تھی اور دوسری قسم کی چیزیں جو تھی وہ non-living things تھی تو اب آپ کو پتا ہے کہ living things کیا ہوتی ہیں living things اور non-living things تو بچو ویسے تو مختلف قسم کی properties ہیں جن کی ویسے ہم living things اور non-living things کے اندر difference کر سکتے ہیں جیسے living things کے ایک خاص property reproduction ہے یعنی یہ ایسی things ہیں جو اپنے جیسے new offsprings produce کرتی ہیں جبکہ non-living things تو ہیں they can't reproduce بچو یہ تو ایک main difference ہے اس کے علاوہ اور بھی differences ہیں لیکن میرا آپ کو یہاں پہ سمجھانے کا جو مقصد تھا بائیو کی روح سے یہ جو ہم process پڑھتے ہیں reproduction اس کے حساب سے living things اور non-living things کا جو فرق ہے وہ آپ کو بتایا گیا اب اچھو تدائی دور کے جو sighters تھے انہوں نے living things کے بارے میں study کرنا شروع کی اس کے اندر زیادہ تر جو greeks تھے یعنی یونان کے جو لوگ تھے وہ science کے مدار میں کافی excel تھے کافی ماہر تھے کافی آگے تھے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں جو تھی ان کو سمجھنا شروع کیا ان کو pick کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر اسی بیس پر living things کے بارے میں خاص قسم کا چرچہ ہونے لگا بائیوس اور لوگوس کے ذریعے آپ بچو یہ بائیوس اور لوگوس کیا ہیں یہ بچو یونانی زبان کے انفاظ ہیں اور آپ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں دوبارہ سی بتا دیتا ہوں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بائیوس کا مطلب ہے لائف اور لوگوس جو ہے ایک ایسا برڈ ہے جس کے ڈیفرنٹ میننگز لیے جا سکتے ہیں مثلا کسی جگہ پر اس کا جو مین ہے وہ سٹڈی ہے کسی جگہ پر اس کا جو مین ہے وہ تھنک کرنا ہے اور کسی جگہ پر اس کے بارے بھی نالج کا لفظ بھی آجاتا ہے لیکن بیسکلی جو ہے پہلے نمبر پر بائیوز بائیوز کا مطلب لائف لوگوس کا مطلب سٹڈی تو یعنی سٹڈی آف لائف یہ کمپلیٹ کر کے بن گیا ہم کہیں گے سٹڈی آف لائف ابھی ہم نے لائف کے بارے میں کہا تھا کہ لائف جو ہے لیونگ ٹھنگ یہ لائف کو ڈپیکٹ کرتی ہیں لیونگ ٹھنگ لائف کو شو کرتی یعنی اگر آپ نے لائف کے بارے میں جان نا ہے تو ہمیں لیونگ ٹھنگ کے بارے میں گوھر کرنا ہوگا تو بچو اب جو دوسرا پوائنٹ what is بائیلو جی یعنی یہ two گریک ورڈ سے ملتر بنا ہے بائیوس اور لائف اور لائف کا مطلب سٹڈی تھنگ کرنا اور اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے یہ کون سی سٹڈی ہے یہ سٹڈی آف لائف ہے یعنی اس میں ہم کس کے بارے میں رسکشن کرتے ہیں لیونگ ٹھنگ کے بارے بچو اب یہ بات لائف لائف کیا چیز ہے تو بچو لائف کے بارے میں مختلف ادوار میں لوگ اس کا جواب دیتے رہے ہیں یعنی سائنٹسٹ لائف کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں اور تھیالوجنز ہیں ان کی رائے کچھ اس کے بارے میں اور ہے بہرحال ابھی تک اگر ہم یہ کہیں کہ کیا لائف کے لیے کوئی اگزیک ڈیفنیشن ہے تو بچو ایسا نہیں ہے صرف کوش کی جاری ہے تاکہ ہم اس ورڈ کو اچھے طرح سے ایکسپلین کر سکیں تو بچو پھر اس کا مطلب ہے کہ لائف کی کوئی ڈیفنیشن ہی نہیں ہے بچو ایسا نہیں ہے بلکہ لائف اصل میں مختلف قسم کی کریکٹر اسٹکس کا مجموعہ ہے یعنی what is life life is the combination of different characteristics جو آپس میں مل کر life کو بناتی ہیں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سا دیکھ لیتے جو characteristics of life میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے highly organized یعنی ایک living organism highly organized ہوتا ہے اور اس کے اندر جو organization پائی جاتی ہے وہ ہمیں life کا پتہ دیتی ہے یعنی یہ organization بتاتی ہے کہ خاص سسٹم سل رہے ہیں وہ کسی چیز کو maintain کیے ہوئے ہیں وہ جو maintain کیے ہوئے systems ہیں وہ اصل میں ایک living thing کی خاص خوبی ہے اور اس طرح ہم اگر کسی چیز کے اندر یہ arranged system موجود ہوں گے تو ہم اسے living thing کے اندر شمار کریں گے جیسے reproduction ہے جیسے excretion ہے جیسے growth ہے تو اس طرح کے مختلف جو characteristics ہیں ان سے ہم پہ چان سکتے ہیں کہ یہ کوئی living thing ہے اس کے بعد ہے بچوں highly organized کے بعد complex structure آپ اسے complexity بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو living organism ہے یہ اپنی body کو maintain رکھنے کے لیے اپنی survival کے لیے مختلف قسم کے processes کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مختلف structures رکھے ہیں اور ان structures کا کام ایک دوسرے سے الگ لگ ہے جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں آپ کے eyes کا جو function ہے وہ nose سے different ہے nose کا جو function ہے وہ آپ ears سے different ہے ears کا جو function ہے وہ آپ کی tongue سے different ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی organs دیئے ہیں اور پھر different type کے living organism ہیں plants بھی ہیں animals بھی ہیں تو بچو ان تمام چیزوں کے بارے میں الگ جو باتیں ہیں انہیں ہم discuss کر سکتے ہیں اور یہ ساری ہمیں explain کرتی ہیں life کے بارے میں کہ life کیا چیز ہے اس کے بعد بچو ایک living thing کے اندر ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے اس کی composition یعنی یہ composition on the basis of cells یعنی ایک living thing کے اندر cells موجود ہوں گے یہ cells one are more cells یہ ایک cell بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا یعنی بچو ایک single cell اگر ہوگا تو وہ بھی آپ کو life کی تمام characteristics شو کرے گا یا ایک سے زیادہ cells ہوں گے تو وہ بھی آپ کو life کی جو مختلف characteristics ہیں ان کو وہ شو کریں گے اور اس کے بارے میں آپ ان کا جنیٹک پروگرام ہے یعنی آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا تھا جینز کے بارے جینز بچو ایسے factors ہوتے ہیں جو ہمارے body کے اندر مختلف قسم کی characteristics ہیں مختلف قسم کی properties ہیں ان کے لیے یہ responsible ہوتے ہیں تو ہر ایک جاندار کے جو جینز ہیں ان کے اندر اس کی کچھ خاص information موجود ہوتی ہیں جو کہ دوسرے living organism سے different ہو سکتی ہے تو بچو یہ جو genetic program ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا system ہے جسے کسی خاص طرح سے گورن کیا جا رہا ہے اور ایسا بچو life کی اندر ہی possible ہو سکتا ہے اس کے بعد بچو life کے لیے ایک اہم چیز food and energy بھی ہے یعنی living things جو ہیں خاص طور پر یہ food کو حاصل کرتی ہے food کو حاصل کر کے اس سے energy کو extract کرتی ہیں اور اس energy سے وہ اپنی activities کو perform کرتی ہیں یعنی پتہ چلتا ہے کہ life ایک living organism کی survival کے لیے اس چیز یعنی food اور energy پر بھی depend کرتی ہے اس کے بعد بچو جو اگلا point ہے coordination and control تو living organism اپنے body کے اندر اور اپنے body کے باہر یا اپنے اردگرد ہونے والی مختلف قسم کی جو changes ہیں نہ صرف انہیں feel کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر ایک response بھی دیتے ہیں تو بچو یہ عمل coordination and control کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ ایک جو non living thing ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو رہا وہ اسے کبھی بھی محسوس نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا response دے گی تو بچو یہ living things کی ہی property ہے تو اس طرح ہم جتنے بھی properties discuss کر رہے ہیں eventually یہ life کے ساتھ جا کے relate ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہے بچو اس کے بعد آ جاتا ہے reproduction 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 کا بچو تو پرو دوس یعنی آپ لوگ اس سے پہلے پڑ چکی ہیں بچو کہ reproduction کا مطلب ہے to produce of springs of own types یعنی organism اپنے ہی جیسے جو living organism produce کرتا ہے بچو یہ reproduction ہے اور reproduction ہی جو ہے living organism کی ایک special خوبی ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں بچو یہ جو different properties ہیں یہ جو different characteristics ہیں یہ مل کر life کو define کر سکتے ہیں یعنی ہم آسانی کے ساتھ life answer دے سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے life کیا ہے تو بچو ہم in characteristics کی مدد سے life کو explain کر سکتے ہیں کہ it is highly organized chose complex structures اور اس کے علاوہ ان کی جو cells کی پیس پر composition ہوتی ہے genetic program ہوتا ہے food and energy اس کے علاوہ coordination and control اس کے علاوہ ان کے اندر reproduction اور اس طرح کی یہ تمام processes جو ہیں بچو یہ سارے کے سارے ہمیں life کے بارے میں بتاتے ہیں اب بچو اس سے اگلے step پہ جاتے ہیں اور وہ ہے major divisions of biology تو بچو جب ایک scientist کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی آسانی کے لیے سائنس کے different branches بنا لیتا ہے تاکہ انہیں آسانی سے وہ study کر سکے ان کے بارے میں detail حاصل کر سکے اور اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر سکے تو بچو اسی طرح شروع شروع میں جب biology کی بارے میں knowledge کٹھا کیا جا رہا تھا تو ضرورت پڑی کہ بائیو کی different branches بنائی جائیں تو اس کے لیے ابتدائی دور میں جن major branches کا ذکر ملتا ہے وہ یہ 3 branches ہیں سب سے پہلے زوالوج اس کے بعد ہے botany اور اس کے بعد ہے micro biology تو بچو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہے یہ لفظ اگر آپ توڑے زو plus logic ٹھیک ہے zoo پلاس log میں بچو یہ two words ہے ایک ہے zoo اور دوسرا ہے log اگر ہم zoo کو دیکھیں تو zoo کا لفظ ہے zoo in سے نکلا گریک word zoo in اس سے نکلا ہے zoo جس کا مطلب ہوتا ہے بچو any word اور log log کا مطلب ابھی آپ نے دیکھا study نہیں تو اس کا مطلب ہے zoology یا zoology zoology is the study of animals تو آپ کو پتہ چلا کہ zoo zoon سے نکلا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بچو دوسری بران جو تھی وہ ہے بوٹنی یہ لفظ جو بچو بوٹنی ہے یہ old اس کا word جو بٹینی ہے بٹینی یعنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ گراس پاسچر یا پھر پلانٹ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے شروع شروع میں چونکہ یہ گراس کے بارے میں پلانٹ کے بارے میں اس کے اندر information collect کی گئی لہٰذا بچو انہی سے مل کر یہ لفظ بوٹنی بنا اور بوٹنی کو ہم جس وقت سانب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے study of پلانٹ جیسے study of animals اور بوٹنی study of پلانٹ اس کے اندر پلانٹ کے بارے مختلف information ہی کٹھی کی جاتی ہے اس کے بعد بچو micro biology اب یہ جو لفظ micro ہے یہ نکلا ہے micro سے micro کا لفظی مطلب ہوتا ہے very small ٹھیک ہے بچو تو اب چونکہ ہم اس کے اندر بہت small creatures کو study کرتے ہیں ایسی creatures جو ہمیں naked eye سے نظر نہیں آتی انہیں دیکھنے کے لیے بچو ہم microscope کا سہارا لیتے ہیں تو یہ creatures کونسی ہیں اور ان کے لیے خاص قسم کا جو device استعمال ہوتا ہے اسے بچو microscope کہتے ہیں اس میں بچو viruses bacteria algae fungi protozoans بچو یہ سارے کے سارے small creatures ہیں ان میں سے کچھ ایسے یہ organism ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے انہیں دیکھ نے کے لیے پھر ہمیں microscope کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اب ہم sum up کرتے ہیں the study of micro organisms the study of micro organisms یعنی جو micro organism ہیں ان کے study microbiology کے نام سے جانی جاتی ہے یہ بھی اس میں شابیل کر سکتے ہیں یہ لفظ اتنا بھی آپ لکھ لیں اتنا sentence لکھ لیں وہ بھی بچو آپ لوگوں کے لئے کافی ہے اچھا بچو جب یہ main divisions جو تھی وائو کی وہ بنائی گئی اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اور چھوٹی برانچز بنائیں اور تا کہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو اس کے لئے بچو پھر اس کے سب divisions کے اوپر بہر کیا گیا تو اب ہم آگے آتے ہیں نیکس پوائنٹ پر جو کہ سب divisions آف بیالوجی کا ہے تو بچو اس میں سب سے پہلے ہم جس لفظ کو دیکھیں گے وہ ہے ایک آلوجی اب یہ جو کچھ سب دیویجنز میں آپ کو بتانے لگوں ان کی یہاں پہ آپ کی بک میں ڈیٹیل نہیں لکھی بلکہ آپ اس کی ڈیٹیل نائن کراس میں پڑھ کے رہے تھے اب صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دیفرنٹ بیو دینے کے لیے ہم یہ تھوڑی شی ڈیٹیل بتا دیتے تا کہ آپ لوگوں پر کنسیپٹ اور کلیر ہو جائے آپ کو آگے چل کے چیزیں ہیلپ کریں گے تو بچو ایک اگر آپ اس لفظ کو توڑیں تو یہ ایک 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 گریک ورڈ ایک 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 پلاس لوگی مین سٹڈی ٹھیک ہے آئیک آس ہاؤس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ آئیک آس بچو اسے ہاؤس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا ہم اسے انوائرمنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اب ایک 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 اور لوجی یعنی لفظی مطلب بن گیا سٹڈی آف انوائرمنٹ تو یہ انوائرمنٹ کی سٹڈی ہے انوائرمنٹ کی سٹڈی لفظی مطلب تو ہو گیا سٹڈی آف انوائرمنٹ لیکن بچو ہم نے اس کو اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے آئیکو سے تو پھر ہم کہتے ہیں سٹڈی آف ریلیشن شیپ آف 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 ہے کیا رشتہ ہے اسے ہم بچو ایکالوجی میں سٹڈی کریں گے اس کی کیا ایکزامپل ہوگی بچو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایکالوجی کی کوئی ایکزامپل تو بچو آپ اس کی ایکزامپل دیں گے ایک فوڈ چین فوڈ چین جو ہے بچو یہ ایکالوجی کی ایک اچھی جو ہے وہ ایکزامپل سمجھ جاتی ہے اس کے بعد بچو دوسرا جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے ایمبریولوجی یہ بچو ٹو ورڈز ہیں ایمبریو ایمبریو پلاس ایلوجی تو بچو گریک ورڈ ایمبریو ایمبریون سے نکلے ہیں ایمبریون کا مطلب ہے نیو بورن نیو بورن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ جو گے بچو یہ میں آپ کو پہلے اس کا لٹریری میننگ بتاتا ہوں یعنی لفظی طور پر یہ کیا ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا ایمبریولوجی بیسیکلی سٹڈی سمپل پہلی ڈیفنیشن اب ایمبریو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بچو سپارم اور ایگ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایک ڈیپلائیڈ سیل بنتا ہے جسے زائیگورٹ کہتے ہیں یہ زائیگورٹ جو ہے بچو یہ ڈیویلپ کرتا ہے اس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کے بعد یہ بچو ایمبریو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایمبریو جو ہے آگے فردر ڈیویلپمنٹ کے بعد ایک نیو آرگینزم میں چینج ہو جاتا ہے تو بچو ایک ایمبریو سے لے کر ایک نیو بارن آرگینزم تک یا زائیگورٹ سے لے کر ایک نیو آرگینزم تک جتنی بھی سٹیجز ہیں جتنی بھی چینجز ہیں ان کو بچو ہم ایمبریو میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے فیزیولوجی اگر آپ اس ورڈ کو توڑیں تو یہ ٹو ورڈ ہیں فیزیو اینڈ لوجی تو بچو فیزیو کا لفظ فائزز یا فیزز پی ایچ وائی ایس آئی ایس اس سے یہ لفظ نکلا ہے فیزز اور یہ ریلیڈ کیا جاتا ہے فیزکس کے ساتھ اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے بچو سٹیڈی وہی چیز سیم دوبارہ سے یہ آگئی ایک طرف تو بچو فائزز یا فیزز کا مطلب ہے اوریجن کئی پر اس لفظ کا مطلب نیچر بھی ہے لیکن بچو فزکس کے اندر آپ جانتے ہیں فیزیکس بچو فنکشن یا ورکنگ آف میٹر کے بارے میں ہے تو اسی طرح فیزیکس سے ہی یہ لفظ لیا گیا ہے فیزیو اینڈلوجی یعنی سٹیڈی آف فنکشن آف لیونگ ٹھنگز یا ان لیونگ ٹھنگز کے بچو جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں آپ اس کے بارے بھی کہہ سکتے ہیں سٹیڈی آف فنکشنز آف ڈیفرنٹ پارٹس آف آف لیونگ ٹھنگ کسی لیونگ ٹھنگ کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کے سٹیڈی مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے آئیز سکین ہارٹ سٹامک بچو یہ ڈیفرنٹ آرگنز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان تمام آرگنز کا کام ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیونگ آرگنزم ہے اس کے اندر جو ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں وہ کیسے پرفارم ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا ہم فیزیولوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد بچو آگے ہے مارفولوجی تو بچو یہ ٹو ورڈز ہیں مارفو پلاس لوجی مارفو کا ورڈ بچو مارف سے نکلائے جس کا مطلب سٹرکچر پارٹ اور لوجی کا مطلب تو اس طرح بچو سٹڈی آف سٹرکچر سٹڈی آف پارٹس سٹڈی آف ڈیفرنٹ پارٹس یہ مارفولوجی ہے سٹڈی آف سٹرکچر تو بچو اس میں کسی آرگینزم کی جو فیزیکل اپیرنس ہے وہ بھی اس کے مارفولوجی میں آ جائے گی یعنی اس کا کلر کیسا ہے اس کی سکن کیسی ہے اس کی شیپ کیسی ہے اس کا سٹڈی آف کیسا ہے یہ سارے کا سارا بچو آ جاتا ہے مارفولوجی کے اندر اب مارفولوجی جو ہے آگے چل کے اسے پھر دو الگ لگ حصوں میں ڈیفائن کیا جاتا ہے دو لگ لگ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے مثلاً اس میں ایکسٹرنل مارفولوجی بھی ہے اور انٹرنل مارفولوجی بھی ہے تو ایکسٹرنل مارفولوجی میں ہم ایکسٹرنل آرگینز یا ایکسٹرنل جو سٹرکچر ہے کسی آرگینزم کا اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جبکہ جو انٹرنل مارفولوجی ہے اسے پھر جا کر ہم انٹرنل سٹرکچر کے اندر جب سٹڈی کرتے ہیں وہ ریلیٹ کرتا ہے این آٹوی کے ساتھ اس کے بعد بچو نیکس پہ ہم آتے ہیں ہسٹالوجی یہ بچو ٹو ورڈز ہیں ایک ہے ہسٹو اور دوسرا ہے لوجی ہسٹو کا لفظی مطلب سمجھا جاتا ہے ٹیشو ٹھیک ہے اور دوسرا ورڈ جو لوجی اس کا مطلب ہے سٹڈی لیکن بچو اس کے ساتھ آپ کو میں ایک چیز ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو ٹیشوز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم عام طور پر مایکروسکوپ کی مدد سے ڈیٹیل کے ساتھ ٹیشوز کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو اس لئے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں سمپلی آپ کہہ لیں کہ ہسٹالوجی سٹڈی آف ٹیشوز لیکن آپ بھکی اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مایکروسکوپک سٹڈی آف ٹیشوز یہ ٹیشوز کی مایکروسکوپک سٹڈی ہے اسے بچو ہم ہسٹالوجی کے نام سے جانتے ہیں تو بچو یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہی تک تھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ کو کسی جگہ پہ سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی پوائنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لازمی پیسٹن پوچھیں لنک میں جا کر آپ پیسٹن دکھیں اور اس کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ ملے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ